امیرین آزادی آزادی آمیرین 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 آزادی 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 میرے کشمیریوں کشمیر کا مسئلہ اس وقت انسانیت کا مسئلہ ہے چالیس دنوں سے ہمارے کشمیری بھائی بہنیں بزرگ بچے کرفیو کے نیچے ہیں اور میں آج خاص طور پہ میں آج خاص طور پہ نرندر موڑی آپ کو یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ صرف بستل لوگ صرف ایک بستل انسان ایک بستل انسان صرف ایسا انسانوں پہ ظلم کرتا ہے نرندر موڑی آپ کو یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس ظلم جتنا مرضی ظلم کر لیں آپ کامیاب نہیں ہوں گے اس باری یا جیٹا یا فوجا ہے تو میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں اینٹ کا جواب پتھر سے آئے گا یہ وہ قوم ہے جو آخری دم تک تمہارا مقابلہ کرے گئی ایک دفعہ جنگ ہو گئی اس لئے میں آج بھی عالمی کمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ یہ ہندوستان کے ہٹلر کو روکو یہ وقت کہ اس کو بتاؤ کہ کشمیر پہ سے کرفیو اٹھائے اور کشمیریوں کو ان کا حق دے جو یونائٹڈ نیشنز نے انیس سوٹ تالیس میں ان کو دیا تھا کہ ان کا ریفرینڈم کے ذریعے اپنی تقدیر اپنے مستقبل کا کشمیر کے لوگوں کو ریفرینڈم کے ذریعے فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے میں آج ہندوستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں سے انتحاب پسندی اٹھے گی لوگ جن لوگوں کے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں لوگ اس کے خلاف لڑیں گے جیسے بھی اور لڑیں گے کیونکہ جب آپ ظلم کا اتنا انتحاب پہ پہنچ جاتا ہے تو ہر انسان آخر میں فیصلہ کرتا ہے کہ ذلت کی زندگی سے تو مات اچھی ہے یہ صرف کشمیر کے اندر نہیں لوگوں کو آپ انتحاب پسندی کی طرف دکھیل رہے ہیں ہندوستان میں تقریباً بیس کروڑ مسلمان ہیں یہ بیس کروڑ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں امران خان صاحب جو کشمیر کی آدادی کے لئے جدوجید کر رہے ہیں ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں میری یہ رائے ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ رائے شماری کے تحت حلونا چاہیے جو کہ اقوام امتدہ کے قرادادو کے مطابق ہے اس میں ریفرینڈم ہونا چاہیے مزیراعظم امران خان سے میری اپیل ہے کہ بہت جلسے ہو گئے بہت کچھ ہو گیا اب آپ رائے مربانی کر کے کشمیریوں پر رحم کریں اور آپ الوسید توڑنے کا کال کریں ہمارا یہی نظریہ ایجنٹا ہے کہ ہمیں حق خدا دی دیا جائے چاہے ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہیں ہندوستان کے ساتھ یا ہم خود مختار کشمیر کی بات کریں ستت ستت باتیں ہی ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ہم یہ چاہتے ہیں کشمیری جتے بھی ہیں وہ یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کوئی سٹرانگ ایکشن ہو اب وہ ڈی جی آئیس پی آر بھی تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں سرپرائز ہوں چاہیے لیکن ہم ان کا سرپرائز کا ویٹ کر رہے ہیں کب سرپرائز ہوگا اب یہ ہم آئے تھے ہمیں بہت ایکسپیکٹینشن سی یار امران خان آیا پی اے میں پورے پاکستان کا اب اس کو چاہیے ہم نے سوچا کہ ہاں بہت بڑی بات کرے گا کوئی ایکشن لے گا اس نے کہا بس ہمیں آ کے لارا دیا آپ نے الو سکراس نہیں کرنی ہمیں اقوامیں متعدہ جائیں گے یو این میں جائیں گے ابھی میں جا رہا ہوں افتے دو افتے بعد بس ٹرک کی بٹی کے بچے لگانے والی بات ہے اب کہنے کا مقصد ہے ہمیں اس کے بچے نہ لگائے جائے ٹھیک ہے ہمیں کوئی کر کے دکھائے جائے ٹھیک ہے